یو پی ایسی کی پرکشہ ٹل سکتی ہے جہاں کارمک منترالے کے منتری جیتیندر سنگھ نے گری منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سرکار سی سیٹ پیٹر میں بدلاؤ کر سکتی ہے اور فیلحال جس پرکشہ کے ایڈمیٹ کارڈ تمام چھاتروں کو بھیجے جا رہے تھے جس کے بعد اس پورے معاملے نے اور زیادہ طول پکڑ لیا تھا وہ پرکشہ اب رد ہو سکتی ہے راجنات سنگھ سے کارمک منتری کی ملاقات ہوئی ہے پرکشہ رد کی جا سکتی ہے سی سیٹ کو لے کر فیصلہ آ سکتا ہے سی سیٹ پرکشہ پیٹرن کو بدلنے کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے یو پی ایسی کی پرکشہ ٹل سکتی ہے اور اس کے علاوہ جس کی مانگ لگاتار چھاتر کر رہے تھے جس کے لیے انشن پر بیٹھے تھے چھاتر وہ مانگ چھاتروں کی اب مانی جا سکتی ہے ہمارے سنباداتاں امیت کمار ہمارے ساتھ جڑ گا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ امیت کیا جانکاری مل رہی ہے راجناہ سنگھ کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا خبریں آ رہی ہیں کہ کیا یہ پرکشہ رد ہو سکتی ہے امیت کے پاس چلیں گے لیکن بہرحال جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو ہم بتا دیں یو پی ای سی کی پرکشہ ٹل سکتی ہے اور جو چھاتر ہیں ان کو بڑی راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ لگاتار چھاتر یہ مانگ کر رہے تھے سی سیٹ کا جو پیٹرن ہے اس کو ختم کرنے کی مانگ کر رہے تھے امیت کمار ہمارے سنباداتاں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امیت آپ کو آواز مل رہی ہے امیت راجنات سنگھ کے ساتھ ملاقات کے بعد کیا کس طرح کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے کیا سی سیٹ کا جو پیٹرن ہے اس کو ختم کرنے پر ویچار ہو گیا ہے دیکھیں لگاتار اس معاملے کو لے کر پی ایم او اور یو پی ایس سی کے ساتھ لگاتار سمپرک میں ہیں جو منتری ہیں جیدین سنگھ انہوں نے بقائدہ یہ تھوڑے دیر پہلے بریفت کیا ہے گری منتری راجنات سنگھ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پیٹرن ہے جس کی مانگ کر رہے ہیں اس میں بدلاب کرنے کی بات ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ بدلاب کرنے جا رہی ہے سرکار یہ بدلاب سمپرک ہے اور دوسری بات کی جو ایگزامز جو چھو بیس اگست کو ایگزام ہونا تھا پریڈیمز کے ایگزامز تارمبک کا پریقشہ اسے ٹالنے کی بات آ رہی ہے قریب ایک مہنے کے لیے اس پریقشہ کو ٹالا جا سکتا ہے کیونکہ جب پیٹرن بدلا جائے گا تو اس کے بعد جو پرانے پیٹرن سے تیاری کر رہے ہیں یا پھر جو نئے پیٹرن میں جو بھی نیا پیٹرن ہوگا تو اس کے آدار پر تیاری کرنے کے لیے موقع ملیا تو ابھی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سرکار جو ہے کب تک یہ فیصلہ امیت آ سکتا ہے کیا امید ہے دیکھیں اگلے دو سے تین دن کے بھیتر یہ سنبھاوے کی اس کا اعلان ہو جائے جو کمیٹی تھی اس کی ریپورٹ کسی بھی دن آج کل میں آ جائے گی اور سنبھاوے کی تھی جو بدوار کو سنسد کے پیسے شروع ہوگا جو بیٹھا گو گی اس میں سنبھاوے کی سنسد میں ہی سرکار اس طرح کوئی بڑا اعلان کر سکتی ہے اور امید ہے کہ اگلے دو سے تین دن کے بھیتر میں یو پی ایس کی اور سی سیٹس لے کر جو بیباد ہے جو چھاتروں کو لے کر ایک چھاتروں کو لے کر اپنے بلوشی بلے کر اس میں سے کلیٹی آ جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ ایکزام ٹھل سکتا ہے چوبیس سکتوالا اور اس پیٹرن میں بدناب بھی ہو سکتا ہے بدناب بھی سنبھاوے ہیں چلے شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے امید کمار آپ کا تو یو پی ایس کی کے چھاتروں کے لیے ایک راحت اور بڑی خبر یہ ہے کہ جو سی سیٹس پیٹرن ہے اس کو ختم کرنے کی بات اب چل رہی ہے اور اگلے دو سے تین دن کے بھیتر اس بات کا اعلان کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمارے سنبھا داتا بتا رہے تھے آگے بڑھتے ہیں کیندری منطری نتین گڑکری کے گھر پر جاسوسی اپکرن ملنے کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے پورپردان منطری ڈاکٹر منموہن سنگھ نے مودی سرکار پر حملہ بولتے ہوئے اس جاسوسی کان کی جاج کی مانگ کی ہے گڑکری کے گھر جاسوسی کی خبر انگریزی ویکلی دس سنڈے گارڈین میں پرکاشت ہوئی تھی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ گڑکری کے گھر سے ہائی پاور سگنل ڈیوائز ملے ہیں علاقی گڑکری نے ان جاسوسی کی باتوں سے انکار کر دیا ہے لیکن اس بیچ تمام جو ویرودھی دل ہیں وہ اس پورے معاملے کی جاج کی مانگ کر رہے ہیں اور سرکار کا پکش رکھنے کی مانگ ہو رہی ہے سرکار بتائے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے کیا یہ خبر جو اخبار میں چھپی تھی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس پورے معاملے کو لے کر اب سرکار سے ویرودھی دل جواب چاہتے ہیں کانگریس مہا سچیف دکوجی سنگھ نے جاسوسی کارڈ پر سرکار سے پوچھا ہے کہ میڈیا میں آ رہی خبروں پر جواب دے کہ یہ سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے جب خود نتین گھٹ کری جی اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا کہیں گے اتنا جرور ہے کہ اگر یہ پریس ریپورٹ آئی ہے تو گین سرکار کو اس کے بارے میں سپسٹی کرن دینا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے